موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بھارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رخ کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور وکیل کی پٹائی کے معاملے میں ابھی تک گناہ میں بیوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آج اس گھٹنا کے دوسرے دن کشواہ سماج نے اکتریت ہو کر ہنمان چوراہے سے جلوس نکالا اور کینٹ تھانے کا گھیراو کیا کشواہ سماج کے لوگوں کی مانگ تھی کہ پولیس پرشاسن نے ایک پکشیے کارروائی کر ان کی مہلاؤں کو گرفتار کیا ہے جبکہ دو پھر سے ہی مہلائیں تھانے میں بیٹی تھیں اس کے باوجود بھی نہ تو ان کا آویدن لیا گیا نہ ہی مہلاؤں کی اور سے کوئی ایفائر درج کی گئی جبکہ وکیلوں کی اور سے مہلاؤں پر معاملہ درج کر مہلاؤں کو گرفتار بھی کر لیا گیا آپ کو بتا دیں کہ وگت سترہ تاریخ کو کچھ مہلائیں ایڈوکیٹ مہندر لودی کے پاس جاتی پرمان پتر بنوانے کے لیے پہنچی تھی وہیں وکیل مہندر لودی نے ان کے ساتھ کچھ عبدرتہ کی جس کے چلتے مہلاؤں نے ان کی مار پیٹ کر دی اس معاملے میں سبھی وکیل ایک اتریت ہو کر کینڈ تھانے پہنچے جہاں انہوں نے دباؤ بنا کر مہلاؤں کے خلاف ایفائر درج کرا دی وہیں مہلاؤں ایوک سکھی نیلم بندل کا کہنا ہے کہ جب دیر رات نیلم بندل کینڈ تھانے پہنچی تو انہیں تھانے میں مہلاؤں سے نہیں ملنے دیا گیا اور انہیں دیکھ کر تھانے پر تعلہ لگا دیا گیا وہیں نیلم بندل کی یہ بھی عاشن کا ہے کہ مہلاؤں کو رات بر تھانے میں مارا بھی گیا ہے جبکہ یہ نیلم بندل ہے کہ کسی مہلاؤں اور نابالے کو کبھی بھی رات میں تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے پھر نیلم بندل کس طرح سے مہلاؤں کو رات بر تھانے میں رکھا گیا اسی آکروش کو لے کر آج سمجھت کشوا سماج ہنومان چوراہے سے ایک ریلی نکال کر کینڈ تھانے کا گھراؤ کرنے پہنچا جہاں ان کی مانگ تھی کہ جانچ نشپکش کی جائے ایوان دوشیوں کے ورد بھی قائمی کی جائے اور ماملے کی نشپکش جانچ ہو جیسا کہ اس ماملے میں کیا گیا ہے کہ مہلاؤں کی ناسنتے ہوئے صرف وکیلوں کے ہی سنی گئی ہے یہ ایک دلچسپ پہلو بھی ہے کہ جب مہلاؤں تھانے پہنچنے لگیں اس سے پہلے ہی پولیس نے وہاں پر آسوگیس، فائر بگریٹ اور لاتی چار تک کی ویوستہ کر رکھی تھی مہلاؤں کو تھانے میں آج بھی نہیں گھسنے دیا گیا تھانے کے باہر سے ایک پولیس کرمیوں نے مہلاؤں کو لوٹا دیا اور تعلہ لگانے کی کوشش بھی کی اور کسی بھی سماج کے بندوں کو تھانے کے اندر نہیں گھسنے دیا وہی ماملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کل وکیل سنگ نے ایک بیٹھک رکھ کر یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ مہلاؤں کا کیس کوئی بھی وکیل نہیں لڑے گا اب دیکھنے لائے کیا ہوگا کہ مہلاؤں پر لگائے گئے آروپوں کی جات کس طرح کی جاتی ہے کیونکہ جب تک کوئی وکیل جمانت لینے کے لیے نہیں ہوگا اس مہلاؤں کو جمانت کیسے ملے گی اور نیائے تو سوچ سے ہی دور ہے جس پریبار کی مہلاؤں آج جیل میں بند ہیں جو کی پولیس پرساسل کا انیہ پھول ربئیہ کے دورہ جس پریبار کی مہلاؤں بند ہیں 22 تاریخ کو ان کیا پھر خرچے رسول کا کارکرم ہے ہمارا پیسے لیوزن جے جیل میں آج ہوتا تین سو دو کے مرنم ہے اس کو لیے باہر لہ کر کے جو ہے اس کی کمی میں سامل کیا جاتا ہے میرا بھائی کی مہلاؤں کے بھائی کی تو اسی سٹھی میں ہمارا سب سے ہی نبزن ہے یہ مانویں پہل ہوئے یہ کوئی راج نیتی نہیں ہے یہ مانویں پہل ہوئے کہ آپ جیسے بھی کاروائی کریں مہلاؤں کو جو ہے 22 تاریخ کے لئے اس کارک ہم گئے تو بس چکم سترے تاریخ کو کسوہ سواج کی مہلاؤں میں اور دوارہ مہین سنگھ لو دی مکیل ایڈ بوکیٹ گنا کے دوارہ مارپیٹ کی ہوئی تھی اسی سندر میں آج کسوہ سواج کے لوگ مہلاؤں کی ریپورٹ پہ ایڈ بوکیٹ سری مہین لو دی کے لئے ایف آئی آر کی مانگ کو لے کے اپنے جن پرسندگیوں کے ساتھ آنے پہ آئے ہوں اور انہوں نے مانگ کی ہے کہ ان مہلاؤں کی ریپورٹ پہ بھی کاروائی کرتے ہوئے اف آئی آر کی اگر مہلاؤں کی جانتے ہیں مہلاؤں کی 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 نسپکش انویسٹی کے سن کے بعد جو gü پایا جائے Personer Black مہلاؤں کی محلاؤں کی مہلاؤں کی مہلاؤں کی ڈال ن Chagin کے بعد جو بھی آروپ لگانے کی تھانے کے اندر مہلاؤں کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی ہے اس پرگاڑ کا جدی کوئی آپ کا آروپ ہے تو آپ سکائیت کریں سا جیسے کل میڈیکل کرانے لے گئے تھے مہلاؤں کا تو اس سے میڈیکل ریپورٹ میں کیا آیا ہے میڈیکل میں کچھ نہیں گئے ساگی گھرہ اور چکا جام نہیں تھا یہ لوگوں نے اپنی مانگ کہ ان مہلاؤں کی ریپورٹ پہ بھی کاروائی کی جائے اس سبمند میں اپنی مانگ کی ہے کیونکہ تھانے کے باہر تھے اس لیے اس کو گہراؤں نہیں کہنے انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے میمولیٹم دیا ہے اور ان کی مانگ پہ بھی سانوپودی پوروک بیچار گر کے جانچ کے بعد جو بھی آیا جائے گا اس میں وہ کاروائی کی جائے گناہ پولیس کو ملی بڑی سفلتا بیس ایوام دس ہزار کے انامی انتر راجیے بدماش سونو مینہ ایوام جیون مینہ کو بھاری اسلا کے ساتھ پولیس نے کیا گرفتار اکت جانکاری گناہ پولیس ادیک شک اویناز سنگھ اتریک پولیس ادیک شک ستیندری سنگھ ٹومر و ایش ڈی اوپی شردہ جوسی نے پریس وارتہ کے ذریعے میڈیا جنوں کو دی پولیس ادیک شک نے بتایا کہ اکت دونوں آروپیوں کو مخبر کی سوچنا پر بیارہ ایوام نرسنگڑ کے بیچ سے بارہ بور کی ایک بندوق دو کٹے ایک پشٹل ایوام ساٹھ زندہ راؤن سہید گرفتار کیا گیا ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آروپیوں پر گناہ سہید پردیش بھر میں اور راجستان میں بھی کئی اپرات درج ہیں جس میں سے آروپی سونو مینہ پر مدی پردیش ایوام راجستان میں لگ بگ بیس سے زیادہ اپرات قائم ہیں جبکہ گناہ جلے میں بھی آروپی سونو مینہ پر کئی سنسنی خیج وارداتوں کو انجام دے چکا ہے جس میں لوٹ ڈکیتی و اپنر جیسے گمپیر معاملے بھی شامل ہیں گیات رہے کہ بیس ہزار کا انامی انتر راجیہ کو خیات بدماس سونو مینہ جلہ بارہ راجستان پولیس کی گرفت سے پیشی کے دوران فرار ہو گیا تھا آروپیوں کو گرفتار کرنے میں ایسائی امیشی آدف ای ایسائی نریندری آدف سائبر سیل پرباری مسیح خان آرکشک دھریندر گرجر آرکشک گوری شنکر آرکشک رامکی شور آدی واسی آرکشک ہرت ایوام آرکشک نیرجو سی آدھی کی مکھی بھومی کر رہی ہے کیسے آپ کو پوائنٹ ملا قریب دو مہنے سے اس کی مخبیر کی سوچنا پر ہم لگے ہوئے تھے جہاں جہاں جاتا تھا موائل کے جاتے اسمہال کرنی رہا تھا چار یا پانچ موائل یوچ کرتا تھا اور موائل ایک بار کال کرنے بعد سوچ اپ کر لیتا تھا اور کافی اصلہ اس کے ساتھ تھا قریب ساٹھ ستر راؤنڈ اور دو کٹے اور ایک بارہ بور جس نے لوٹی چاچوڑا سے دو میں سے ساتھ رکھتا تھا اسے موقع نہیں مل پا ہے ستھک کتنی کاروائی کی پولیس دوارہ کر رہے کی گئے کہ اس کو اتاؤنڈ یا گن چلانے کا موقع نہیں مل پا ہے کہاں ملائے کس کے جو ملتا ہے یہ نرزنگڑ اور بیابیاورا کے بیچ میں سے پڑھ رہا ہے کیا جنگل میں تھا یا کمیور بیچ جنگل روڑ سے نکل رہا تھا روڑ سے نکلے کی سوچنا ہے تھی کیا کوئی فائر وائرز گوا فائر کرنے کا موقع نہیں مل پا ہے اس کے ساتھ کے ساتھ بھی یہ دو ہی جانے تھے اور روڑ سے نہیں یہ دونوں تھے ایک بائٹ پہ دونوں لوگ جانے تھے کون کون تھے سونو مینہ تھا پتا جی کا نام زنکرلال مینہ دوسرا تھا جیون پتا جی کا نام نننورال مینہ سر کونتی چیم میں اس میں لگائی گئی تھی کیا روڑیش تھا کونے اپنے چک رمیش یادوں تھے نرین یادوں تھے مسیح تھے جو سائبر سر کے پتھانی ہیں پچھارا چک تھے اس پورے معاملے کو لیڈ جو ہے جو پری شیدہ جوشی کر رہا ہوں گی ہاں پری شیدہ جوشی کے علاقے کا پراتی ہے چاچھوڑا کا چارج میں چاچھوڑا اس نے وہ جیتے ہیں کہاں تھے اس کی گلکتاری ہوئی تھا گلکتاری پلاجگر جنے پر ہوئی یہ ناسیگر بیابرہ کے پیچھے ابھی اور بھی کوئی کھلا سا ہو سکتا ہے آگے ان کے انساتھی پکڑے جا سکتے ہیں یہ تو برا گروہ تھا پھر ہوئی سچائیوی باگ کے پاس کی روڈ کا مینٹیننس شروع ویدود منڈل نے مینٹیننس کے لیے یہاں پر پیڑوں کی چھٹائی شروع کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ ہر بار مینٹیننس کے نام پر گھنٹوں بجلی کو گل رکھا جاتا ہے اور یہ ہے ویدود منڈل کی فطرت بن گیا ہے وہی مینٹیننس کیا کرتے ہیں اس کی پول بارش آتے ہی کھل جاتی ہے جب پھر سے یا تو تا ٹوٹنا چالی ہو جاتے ہیں یا پھر پیڑوں میں اُلجنا شروع ہو جاتے ہیں حالکہ پورو میں بھی ایسے کئی ماملے دیکھے گئے ہیں جب کھمبوں میں کرنٹ آتا ہے لیکن اس اور ویدود ویباگ کا دھیان نہیں جاتا ہے عالم یہ ہے کہ ویدود ویباگ کے کرمچاری اور مدیکاری اپنی من مانی کرتے رہتے ہیں پرشاسن کر رہا ہے پھر سے کچھ موتوں کا انتظار جس سے اس میں جانے والے بچے رکھ سکے اور نہ ہی ایسی کوئی ویوستہ کی گئی ہے کہ جس پر وہاں پر بچے یا مویشیوں کو روکا جا سکے آپ کو بتا دیں کہ آج بھی وہاں پر بچوں کو نہاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جبکہ پاس ہی میں 45,000 کےوی کی لائن بھی ہے جہاں پر جیسی بھی خدائی کر رہی ہے یدی کوئی بھول ہو جاتی ہے تو اس کے پرنام کتنے گھا تک ہوں گے یہ ہے ایک بڑا پریشن ہے ساتھ ہی پورے جلے میں اسی 45,000 کےوی کی لائن سے ویڈو سپلائی بھی ہوتی ہے پتہ نہیں پرشاسن کب جاگے گا اپنی کم کرنی نیند سے اگرہ ممبئی مارک پر ٹولناکے سے پہلے سڑک تک پہنچ گئے ہیں گہرے گڑے آپ کو بتا دیں کہ کچھ سمیے پوروی یہاں پر ایک چھوٹا سا گڑا تھا جو روڈ کے نزدیک اے جیسی بھی دوارہ کیا گیا تھا جس کی طرف کسی بھی پرشاسک املے کا دھیان نہیں گیا تھا آج وہے گڑا کتنا وکرال روپ لیتا جا رہا ہے پانی گرنے کے ساتھ ہی مٹی میں ہو رہا ہے کٹاو کے چلتے یہاں گڑا روڈ تک آ چکا ہے کب یہاں گڑا روڈ کو لیل جائے گا یہ تو سمیے ہی بتائے گا یہاں پر رات کے سمیے کئی بڑے واہن بھی گجرتے ہیں جن کی اوورٹیکنگ کے چلتے یہاں پر کوئی بڑا آجسہ ہو سکتا ہے شاید ان دنوں گنا پرشاسن صرف بڑی گھٹنا ہونے کا ہی انتظار کر رہا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کا ایٹی ایم بند ہونے سے لوگوں کی مشکلیں بڑی ہیں وگت ایک دشک پہلے کینٹ میں وی آئی پی روڈ پر کلیکٹر ایس پی بنگلے کے سامنے ایک ایٹی ایم میں چوری ہوئی تھی جس کے ماہ سے ہی ایٹی ایم بند پڑا ہے ایٹی ایم بند ہونے سے لوگوں نے کینٹ سے ہنمان چورا ہے تک یا پھر گناہ تک آنا پڑتا ہے تب جا کر انہیں کیش مل پاتا ہے بہی اشر کی بات ہے کہ ابھی تک نہ تو اس لوٹ کا کوئی پردہ فاش ہو پایا ہے اور پولیس کے ہاتھ آج بھی اس معاملے میں کھالی ہیں جبکہ ایٹی ایم میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی آج تک پولیس بے سراغ ہے دوسری اور بینک پرشاسن بھی اس معاملے میں ڈھیلا پڑا ہوا ہے کہ ابھی تک انہوں نے دوبارہ ایٹی ایم کو چالو ہی نہیں کیا ہے اس کا خامعہ آزہ عام جن کو بھکتنا پڑ رہا ہے دھرناودہ ریلوے انڈر بریج نے روکا لگ بگ ایک درجن گاؤں کا راستہ آپ کو بتا دیں کہ دھرناودہ ریلوے انڈر بریج میں پانی جمع ہونے کے کارن گرام کھریہ کھیجرا گودالپور ناتھوکا پورا چندن کھریہ کنیرا سہیت قریب ایک درجن گاؤں کے لوگوں کا راستہ بند ہو گیا ہے آواغمن میں سبھی لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر ٹیکٹر موٹر سائیکل اسکول وین آدھی سبھی کا راستہ بند ہو چکا ہے ایسے میں یا دی پٹری پار کرتے ہیں تو ٹرین سے خطرہ بنا ہوا ہے بیچارے راہگیر مجبور ہو کر اپنے وہانوں کو پٹری کے اوپر سے نکالنے کے لیے مجبور ہیں یہاں بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ایسے میں یا دی کوئی درگٹ نہ گھٹ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ کو بتا دیں کہ یہ سڑک درناودہ سے پرواہ ہوتے ہوئے گناہ بموری سڑک سے ملتی ہے جو کی ایک اہم سڑک ہے روکیے روکیے کیا نام ہے آپ کا قطل داکر یہ دار اوپر سے کیوں نکلتے ہو یہ دار جو پلیا بنائی ہے ریلوے نے اس میں پانی بڑا ہویا ہے ادھر سے نکلنے کی نہیں بنتی اس لئے ادھر سے جاتے ہیں تو ادھر ٹرین کے اس کا قطرہ نہیں لگتا آپ کو قطرہ تو بہت بڑا ہے کیا کریں لیکن اس پلیا کے اندر اتنا پانی بڑا ہویا ہے کہ اس میں ڈوب جائے موٹ سائیکل سہید میں ڈوب جاؤں تو گھر تو جانا ہے نا تو پانی زیادہ ہے کیا پانی تو بہت ہے کہ موٹ سائیکل بچے لوگ برسات میں پوچھے تین مہینے اسکول نہیں جب آتے اس روٹ سے کہاں سے نکلیں گے بچے کوئی گاڑی نہیں نکل پاتے موٹ سائیکل بڑی مسئل سے نکل دائے یہ در سے تو اس کی وجہ سے بچوں کا جو ہے سکچہ تین مہینے پڑھنے ہی پڑھتے ہیں بچے دھرنا اودا سے ہمارے سہیوگی بلونت دھاکڑ کی ریپورٹ سندگ دوستہ میں جلی یوفتی آپ کو بتا دیں کہ آرون کے خجوری گرام نواسی 18 ورشی یہ یوفتی کو گمبر روپ سے جل جانے کے بعد آرون سے گناہ رفت کر دیا گیا ہے ماملہ سندگ کے گہرے میں ہے بکول یوفتی کے پتا ان کی بیٹی کھانا بناتے سمیں آگ لگ جانے سے بری طرح جھلس گئی ہے ماملہ اس لیے بھی سندگ کے گہرے میں آتا ہے کیونکہ اس کا پتا پہلے یہ بولتا ہے کہ بیٹی کھانا بنا رہی تھی اور ترند ہی چائے بناتے میں چمنی میں تیل ڈال رہی تھی بڑے ہی آشر کی بات ہے کہ دو پھر کے سمائے کوئی چمنی میں تیل کیوں ڈالے گا اور وہیں بھی اسی سمائے جب وہ چائے یا کھانا بنا رہی ہو حالانکہ پولیس نے ماملہ درج کر اپنی جان شروع کر دی ہے ماملہ درج کر دی ہے آرون سے ہمارے سہی ہوگی چندرے سرکبنشی کی ریپورٹ ڈیجیانا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے جازر نمشکار آپ ڈیجیانا نیوز کو بیجوکیبلز کے ساتھ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے لیے ابھی سرچ کیجئے ڈیجیانا نیوز گنا